اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن زمینِ کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وجہِكَ المنیر لَقَدْ نُوبِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ بَادَسْ خُدَا بُزُرْغِ طُوِی خِصَّ مُخْتَسَر نادِ علیم مظہر العجائب تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ کُلُ هَمِّن وَغَمِّن سَيَنْجَلِي بِنُبُوتِكَ يَا مُحَمَّدِ وَبِ بِلَایَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا شَبَّرُ وَشَبِّیرِ يَا زَيْنَ الْأَبَا باقِرُ و جعفر امامِ موسیِٰ قَازِمْ رِضَا یا تقی و یا نقی یا عسکری مہدی یا دین بحرِ زہرہ و نبی کیجئے میری حاجت روا یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر بندام درماندہ ام جستو ندارم دستگیر بردرِ درگاہِ والا سا علم اے آفطاب خاطرِ ناشادرا کن شادیا پیران پیر بگردابِ بلا اقتاد کشتی ضعی فان و شکستہ رات و پشتی بحقِ خاجہِ عثمانِ حارون مدد کن یا معین الدین چشتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و رحسان شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے اور کروڑہ شکر و رحسان ہے رب تبارک و تعالی کا کہ جس نے ہمارے قلوب کو اہلِ بیتِ اتحار کی مودد صحابہِ کرام کی محبت اور علیاءِ ازام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے اور صدحہ بار شکر ہے اس ربِ قدیر کا کہ جس نے ہم کو آج کی اس تاریخ رات میں اپنے اور اپنے محبوبوں کی ذکرِ نور کے لیے جمع فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہوا میں بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہا تھا اگرچہ کہ مجھے کل آپ حضرات کے درمیان حاضری پیش کرنا تھا اچانک فیصلہ یہ ہوا کہ آپ حضرات کے درمیان کڑے ہو کر آج پیرانے پیر کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنا ہے یہ انتظام یہ خیالات یہ ہم آپ کی سوچ ہے لیکن فیصلے پیرانے پیر کے دروار سے ہوتے ہیں کہ بلائیا کس کو جائے پڑا کون جائے سنے کون پیرانے پیر کا یہ فضل ہوا کرم ہوا کہ پیرانے پیر نے اپنے دربار میں اس غلام کو غلامی کی عقیدت پیش کرنے کا شر پتا کیا بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ بس میں میں ہے جام جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں تو حاضرین اکرام اب میری نگاہوں میں فقط آپ حضرات کا تعرف یہ ہے کہ غلام غوث عاظم سارے غلامان غوث عاظم کے سامنے اپنے آقا غوث عاظم کی سنا کرنے حاضر آیا چند مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور آپ حضرات سے کوئی چیز کا سوال نہیں بس محبتوں کا سوال ہے گفتگو سمجھ میں آ جائے تو دعا دیجئے گا سمجھ میں نہ آئے تو دیوانہ سمجھ کر معاف کر دیجئے گا لیکن ہاں اس بات کا ضرور خیال رکھے ہر مصرے پر سبحان اللہ کہیے گا گیرنٹی میں اس بات کی دینے چاہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کا نقصان کچھ نہیں ہوگا میں آپ حضرات کی زبان سے نکلنے والی سبحان اللہ کی صدائیں اس یقین سے سنوں گا کہ آپ کی زبان سے نکلے گی میری کانوں سے گزرتے ہوئے دل تک پہنچے گی اور یہ سیاہ دل کو منور کرنے کے لیے وہ سبحان اللہ کی صدائیں کافی ہو جائے گی اجازت ہے تو میں گفتگو شروع کر جاؤں اللہ کی بارگاہ میں یہ اہل سنت کا طریقہ رہا حاضری جب پیش کی جاتی ہے تو پہلے تعریف رب قدیر کی کی جاتی ہے آقا سید عالم کی پھر سنا بیان کی جاتی ہے پھر مناقب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آئیے اب میں اس رب قدیر کی حمد بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو سجایا ہے میں اس رب قدیر کا تذکیرہ کرنے چلا ہوں کہ جس نے نبیوں کو نبوت کے تاج سے سر فراز کیا ہے میں اس رب تبارک و تعالی کا تذکیرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے رسولوں کو رسالت کا تاج عطا کیا ہے جس نے اولیاء کو ولایت کا تاج عطا کیا ہے میں اس رب قدیر کا تذکیرہ کرنے جا رہا ہوں جس نے ایک کے اوپر ایک سات آسمانوں کو خلق کیا ہے میں اس رب قدیر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے ہم لوگوں کے لئے جنت جیسی نعمت کو سجایا ہے میں اس رب قدیر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے سارے قرآن کو اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے نازل کیا ہے میں اس رب قدیر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اور حاضرین اکرام اس انداز میں کرنا چاہوں گا کہ جس میں اللہ کی حمد بھی ہو جائے جس میں ناتِ رسول بھی ہو جائے جس میں اہلِ بیت کی منقبت بھی ہو جائے زیادہ مصرے نہیں پڑوں گا چار مصرے ہوں گے فقط وہی چار مصروں میں حمدِ باری بھی ہو جائے گی ناتِ رسول بھی ہو جائے گی منقبتِ اہلِ بیت بھی ہو جائے گی جملہ ضائع نہ ہونے پائے بجلی کی طرف پڑھ کے نکل جاؤں گا سمجھ جائیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا اگر سمجھ میں نہ آئے گھر جانے کے بعد خواب میں سمجھ آئے تو تب اٹھ کر سبحان اللہ کہنا جملے ارز کر رہا ہوں کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد علماء کی بھی توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی دعائیں اور آپ بزرگوں کی پشت بنائی میری گفتگو میں آسانی کا سبب بنے گی مجھے حاضری پیش کرنے میں آسانی ہوگی میں اس رب کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہوں اپنے پالنہار کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہوں اپنے خالق کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہوں مالک کے حقیقی سے ارز کر رہا ہوں دستبستہ کہہ رہا ہوں کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد عالی ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد عالی ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تُو حسنین کا رب ہے فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرہ کا خدا ہے خلاقِ ازل مالکِ کن صاحبِ ہستی میں تیرے لیے حرفِ جلی سوچ رہا ہوں کئی لاکھ برس بیٹ گئے تیری سنا میں تُو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں کئی لاکھ برس بیٹ گئے تیری سنا میں تُو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں آئدر انفس و آفاق پچھانے والے جستجو میں ہے تیری سارے زمانے والے آرزووں کی جگہ ہے دلِ عاشق میں حرام شرم کر کعبے کو بدخانہ بنانے والے کیا بتاؤں میں تیرا نام کسی کو آخر کیا بتاؤں میں تیرا نام کسی کو آخر حضرتِ مولا علی نے فرمایا ہے اللہ کے ہر بندے کی تعظیم کرو کہ اللہ کے ہر بندے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت کی تجلی ضرور موجود ہوتی ہے کیا بتاؤں میں تیرا نام کسی کو آخر او میرے سامنے ہر نام سے آنے والے اس تعائین کا جدہ حق ہے جدہ نام لئید جس تعائین میں بھی آئے نظر آنے والے جس تعائین میں بھی آئے نظر آنے والے جس تعائین میں بھی آئے نظر آنے والے ناتِ رسول کی جانی با رہا ہوں ایک شیر کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے بارگاہِ رسالت میں عقیدتیں پیش کر رہا ہوں اور اس کو دل کی کانوں سے سننا ہوگا یہ جملہ سننے کے لئے یہ شیر سمجھنے کے لئے اپنے ذہن کے دریچوں کو پھولنا ہوگا ان مصروں کو سمجھنے کے لئے اپنے ذہنوں کو وسعط دینا ہوگا عرض کر رہا ہوں شاعر نے کہا تھا کیا کہوں موسے کے قرآن کا موہے ورنا کیا کہوں موسے کے قرآن کا موہے ورنا ہمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لیے حمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لیے نمازِ عشق مدینے میں جب ادا کی ہے تڑپ کے عشق نے میرے لیے دعا کی ہے خدا کے نام سے کرتے ہیں ابتدا ہم سب نبی کے نام سے خالق نے ابتدا کی ہے خدا کے نام سے کرتے ہیں ابتدا ہم سب نبی کے نام سے خالق نے ابتدا کی ہے نبی کے نام سے خالق نے ابتدا کی ہے مکی مدنی حاشمی و مطلبی میں خوبی ہے کچھ ایسی جو نہیں اور کسی میں مشکاتِ نبوت کی زیادہ دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمان و علی میں دیوانیں ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو دیوانیں ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو جو بات نبی میں ہے وہی آلِ نبی میں جو بات نبی میں ہے وہی آلِ نبی میں بے فکر کیا جس نے لئی قس کے میں قربان حرآن اضافہ ہے انعیاتِ نبی میں عرض کر رہا ہوں کہ دل سے خیالِ گمبدِ قضرانہ جائے گا تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں دل سے خیالِ گمبدِ قضرانہ جائے گا وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدِ بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا میزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال کہ سر علی کا ہے یا جھکایا نہ جائے گا جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم کو یذیدیت سے ڈڑایا نہ جائے گا میں دے چکا ہوں غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا نبی کے جانشی بن کر جو آئے شاہ جیلانی انہی کی زندگی بھی ساتھ لائے شاہ جیلانی نجف بغداد تیبا کربلا کیا کیا سمیت آئے میری بالی پہ جب تشریف لائے شاہ جیلانی نئے انداز کی ایک زندگی محسوس کرتا ہوں میرا دل جب بھی تڑپا ہے برائے شاہ جیلانی اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلانی اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو ارے ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں وہ جو جلنے والے ہیں جل جل کر مٹتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں آخری مصرے گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے اے جہنم جلتے جلتے تھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے اے جہنم جلتے جلتے تھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے بارگاہے غوثیت ماب نے اپنی عقیدتیں پیش کرنے کا شرپ حاصل کیا جا رہا تھا حضرین اکرام ارز کرتا ہوں کہ فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام تم نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ تم نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ بحلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ جس نے نبی کا نام لیا ہے ازان میں اندر سے کتنا صاف وہ کالا ہے فاطمہ اندر سے کتنا صاف وہ کالا ہے فاطمہ کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہے بتہا کی شان ہو نہیں سکتی رقم بنت شہے بتہا کی شان کیا بیان ہو قطر ناچیز سے دریہ کی شان ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خرشید کا ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک آلہ کی شان بضع تم منی کہا جس کو رسول انسو جان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس درے یکتہ کی شان جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء دیکھئے چشم نبوت میں ذرا زہرہ کی شان دیکھئے چشم نبوت میں ذرا زہرہ کی شان دیکھئے چشم نبوت میں ذرا زہرہ کی شان زہرہ کی شان